مان دی شان تسی سونے سجے کہ میں ہوں اس مان دی شان بڑھا لگا جنہ دے بیٹے جنہ دے نوجوانہ دے سردار نے ذرا اچھی کہو سبحان اللہ ذرا گجگے کہا دیو سبحان اللہ ہنڈے دیر وڈے لجبال نے نوکر زہر آدے ایتھے چودری نہیں بڑھنا ایتھے نوکر بڑھن کے نوکری پیش کرنی ہے تو جیدو سرکار دی امیدہ نہ آوے دیتہونا تھلے کر لینی ہے ذرا اچھی کہو سبحان اللہ ہنڈے دیر وڈے لجبال نے نوکر زہر آدے ایتھے نوکر زہر آدے اوہ زندے مرہن تو بعد بھی نال نے نوکر زہر آدے اے نوکر زہر آدے ہاں نوکر زہر آدے اور آج کسدی صاحب نوکر کڑے کڑے نہیں ذرا تو جو کرے ہو جی کوئی داتا کوئی خواجا پاک پتن دا کوئی راجا باہت کلل در لان نوکر زہر آدے اے نوکر زہر آدے ہاں اے نوکر زہر آدے کونے تصور آتی دنیا دے ویچ خواجا صاحب ماں دا ذکر سن کے رو رہے تھا در آدے چاہ کے کہ وہ سبحان اللہ انہوں ذکر اچھا لگا تو میں ذکر کرن دیا لجبالان دی وہاں دا اوہ بھی دے خوش ہوندے ہونگے نا تو جیتو تسی ہونا تو ذکر سن کے کرنے سبحان اللہ دے ہونن تو آٹے دے بھی خوش ہو جانے ذرا کہنے کے کہاں وہ سبحان اللہ مقتہ پیش کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے آخری شید شیر لکھیا کی حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم عید کمی اوہ کل گوز کتب کل گوز کتب کل گوز کتب اب دان نو کر زہرہ دے اے نو کر زہرہ دے حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم اے نو کر زہرہ دے اے نو کر زہرہ دے آئیے باقیہ پروگرام میرے محترم مقام جناب کاری محمد زفر اقبال فریضی صاحب چلائیں گے وہ آئیں گے انشاءاللہ باقیہ پروگرام ان کے حوالے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ جب سے یہاں کھو جب سے یہاں کھو جب سے یہاں کھو میں مدینے کو بسا رکھا ہے میں نے پلکوں کو تیری راہ ہمیں بچا رکھا ہے سبحان اللہ اور جلدی آجا اے میری موت کے مالک میں نے سر آنکھا کی چوکھٹ پہ جھکا رکھا ہے اور راستی صاف اور راستی صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چاند تاہروں میں نزیر آج بڑی حل چل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں سب ملکے پڑھئی جیس اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ بڑی ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا بکھر جاؤں گا بکھر جاؤں گا اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اتنا مانو زہوہ کا میں تیرے قدموں سے اتنا مانو زہوہ کا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو کدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو کدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا ایک آخری سے سکن پر میری ہر ساس کی ڈوری دن پنج تل سے جڑی میری ہر ساس کی ڈوری دن پنج تل سے جڑی دن پنج تل سے جڑی بے خطر ہو کہ لہد میں میں اتر جاؤں گا بے خطر ہو کہ لہد میں میں اتر جاؤں گا سبحان اللہ بلا تخیر دعوت دوں گا کاری محمد بوتا صاحب کو کہ وہ آئیں اور نہ تے رسول مقبول سے ہمارے دلوں کے منور رمائیں نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری درود اسلام باوازے پلان پڑیئے رسول اللہ رسول اللہ وصل امد قیابی بلدام پتایا پنگالا بلدام پتایا پنگالا دا بلدام پتایا پنگالا بلدام پتایا 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 لامن دے آنو کل لو لامن دے آنو کل لو لا ہوتا کھا محلج بھالا لامن دے آنو کل لو لامن دے آنو کل لو لا ہوتا کھا محلج بھالا دے باول مو ما یا میں نے دو تین منٹ پڑھنا ہے کیوں کہ دو ساڑے علمائی دین نٹھے نے بس ایک دو اشارمیت صاحب کے پڑھنا ہے اس وقت جات دے باول مو ما یا ما یا دے باول مو ایک زوڑا تو لگنے دو جا فیر بھی تو ما یا ایک زوڑا تو لگنے ایک زوڑا تو لگنے دو جا فیر بھی تو ما یا آئیے میاں صاحب کے دو تین آشار سمات فرمائیے تُرے کے یار محبت 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 تینا نیڈے گئے ہسیں وہ دل نے یوں لگ دا یار محمد اُڑ جائے کیڑے پاسے مابیاں یار مابیاں جے دوے سجڑوں اے رب دا مٹھا میواں اوہ جس نے جلت چھاڑا ہوئے اوہ کر لے دعا دی سیواں جنگی منجی سجنا کول اے زیواری ہو جاندی پر یار یراں مابیاں 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 اوہ کر لے دعا دی سیواں مابیاں 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 اللہ صلو اے dent سلو سلو 위에 ماباں ماب Hur جنگی منجم مران اچھا مجال 나도 صلو اللہ میں موسیقی صلو منجم علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعلا صحابی کا یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ اللہ نبی کا گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا جنہوں اپنے کمبے تے مانے اپنے قبیلے تے مانے اور ناپڑے جنہوں سرکار دے قبیلے تے مانے اور پیارنا المحبتنا پڑھ لے کہ ان کے ہر دور وے سرکار دا کمبالا ہر دور وے امام علمبیہ دا خاندانا اللہ ہر دور وے امام علمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اولادا اللہ تجڑے سرکار دی اللہ اللہ من دینے وہ مل کے پیارنا پڑھ لے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا برا البرہ ہے اسم حسنین فاطمہ ہے اسم حسنین فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکر کشاہ ہے قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا زار کمینے قدر نبیدہ جانن والے سوگے وے جمدینے جنہ سرکار دی اولادنا پیار کیتا امام علمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اولادنا محبت کیتا ہر دور وے منبرانتے مہرابانتے چوکیاں وے چورایاں وے بداراں وے مسجدہ وے مہرابانتے منبرانتے ہر جگہ تے اے ہوئی نارا دام دے رہنے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا مہرابانتے 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 کاروبارانتے دفترانتے پلاتانتے پیسیانتے جہدادانتے مان کر کے کہا کہ میں مہرابانو پال لیا میں مہرابانو سمال لیا رب نے فرمایا اپنی زبان نو بند کر لیا تیرا احسان انا تے نہیں این ادا احسان تیرے تے وے تین ادا شکریہ ادا کریا کارا جدو میری نعمتہ تناول کرنے میری نعمتہ حسلوں دیانے تے میرا شکریہ جدو ادا کرنے اس شکر دے نال نال اپنے ماں پیان دا بھی شکریہ ادا کریا کار اپنے ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کریا کار صرف اے میں اشارہ عرض کرنا سی اگر اینی گھلوی اجل یہ سپاک بزم دے اندروں یا کر کے چلے جاؤ گے جتنی دیر تک ہندے تے امالوں دا روے گا اور بھائی شکیل صاحب اور حافظ خرشی صاحب جتنے بھی برادران نے اے نا دی امہ جان نو قبر وے چوندہ سوا پہنچ دا روے گا اعلیٰ عدرت شہر ربانی رحمت اللہ علیہ دے درد آدنا جیہ نوکر اندے اتبار نال میں اے باق ایک بطور سبق اور فکر نال ارہ کارنیا تو انو سنا کے اور اللہ رب العالمین میں نو اور تو انو عمل دی توفیق ادا فرمائے خالقے کائنات نے فرمایا جتنے میرا شکریہ ادا کرنے اور میرے شکر دے نال نال اپنے ماں پیاں تبھی شکریہ ادا کرنے آقا اپنے ماں باپ تبھی شکریہ ادا کرنے آؤ آقا دے غلاموں پھر اندان چھوڑ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے کڈے سونے انداز نال فرمایا آپ فرما دینے صدا نہ باغے بھل بھل بھولے صدا نہ باغے بھل بھل بھولے تے صدا نہ باغے وہاں آرہا صدا نہ باغے حسن جوانی آج جدو میرے ویر اپنے کاردے اندر جان دے آنگے اماں دا چیرہ نظر نہیں آندہ ہوئے گا رب پہ کعبہ دی قسم کوئی دنیا والا پوچھ کے بے کھینائے نانو یار جدو کاردے اندر جان دے ہو اماں دا چیرہ نظر نہیں آندہ او اماں جڑی آوادہ دے کے بھلان دی فی میرے بیٹے اٹھ جاؤ فجردی نماز دا بھیلا ہو گیا لوگو جننا نو ماں پے آج اٹھان دے نے اٹھو بیتا فجردی نماز دا بھیلا ہو گیا اے نا آکھے آ کرو اپا تے چین ہی نہیں لیند دیندہ اے تے سکون ہی نہیں کرن دیندہ اماں نو کہن گے اماں قرار نال بیٹھ جاؤ اٹھاؤ نا بار بار دروازیاں تے دستک نہ دیو ربے کعبہ دی قسم ہو بھیلا بھی آ جائے گا جدو تے نو آواد دین والا کوئی نہ روے گا جدو تیرے دروازے تے دستک دین والا کوئی نہ روے گا آر فیرو میرا مطلع لینے اے سارا خلاصہ ایک کو جملے ویچ بیان کر دیتا آ فرما دینے صدا نہ بھاگے بھل بھل بھولے صدا نہ بھاگے بہا را صدا نہ مہ پے حسین جوانی تے صدا نہ صوبت یا را آو آقا دے غلامو سمات برمو قائل کرنکا مخدوم ہے کائنات ملکہ جنت کون ملکہ جنت نے او جنہ دا بیٹی دے تو بہر نلوی رشتہ ورحول ورائے زونچہ دے تو بہر نلوی رشتہ ورحول ورائے ماں دے تو بہر نلوی رشتہ ورحول ورائے آو پیارے محبوب دے پیارے غلامو کہنا نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی نو رب العالمین نے رحمتہ تاج سجا کے اس کائناتے اندر پیجیا وما ارسلنا کا محبوب دے تو سبحان اللہ آقا دے پیارے غلامو اللہ جبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا رحمت بن کے آئے پتھرہ ماس دے رحمت بن کے آئے کیوں کے سرکار پتھرہ ماس دے رحمت کی میں بن کے آئے اکو ندر سرکار دی ابو جہل دی بند مٹھی تے پئی ابو جہل سرکار نو کہیں دائے حضورے دسو میری مٹھی دے اندر کیئے سرکار فرمان دینے میں دسا تیری مٹھی دے اندر کیئے یا تیری مٹھی والی چیز دسے کہ میں سرکار فرمان دینے اکو نا آقا دے غلامو سمات فرماؤ سرکار دی نظر پئی او نا پتھنا تے آقا دی رحمتو نا تے سرکار دی نظر جنابے بلا حالتے پئی اللہ نے رحمتان دیا بارشاں کر دی تیا او پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ظاہری طور تے اب ایسے کرنی نو بے کھیاتے نہیں پاک نے صحابانو ایک ایک نشانی دس دیئے میرے عویز دی آلت کی ویندی ہوئے گی اندہ پتن کی ویندہ ہوئے گا اندہ کپڑے کی ویندے ہونگے سرکار نے ایک ایک نشانی دس دیئے آؤ مصطفیٰ دے پیارے نو کرو آقا لی صلی اللہ علیہ وسلم او پیارا مابو تیڑا کل خدا دی خدای واسطے رحمت بن کے آیا ہے او پیارے مابو صلی اللہ علیہ وسلم نے یوہا دے لباتو علام فرمای آئے آقا فرما دینے غلاموں پتہ راوے تے ایک رحمت ہوں دیئے بیٹی آوے تے دو رحمت ہوں دیئے بیٹا آوے تے ایک رحمت ہے بیٹی آوے تے دو رحمت ہوں دیئے او مخدومہ کائنات دا پہلا بشتہ آب بیٹی بن کے اس پاک نبی دے گھر میں چاہیانے جنے نبی نو اللہ علیہ وسلم نے رحمت دا تاچ سجا کے اس کائنات دے اندر پھیجے آئے او پیارے محبوب واسدے مخدومہ کائنات ٹپل رحمت بن کے سرکار دے کھار دے اندر آئے بیٹی دے اتبار نہ آپ دا رشتہ پاک وے کو رب کا پا دی کسب زمانے وچو ورہ الورہ نظریں اندھائے آو سرکار دے نہ کرو اختصار نہ لرز کرنا دوسرا رشتہ بڑے بڑے کائنات دے اندر تُسے شادیہ اندیاں ویخ دے ہو شادیہ اندر قربان جائے مخدومہ کائنات تیری عدمت نو لکھا سلام کرنے آ آقا دے غلام ہو اے تر رک کے جملہ عرض کرنا چاہنا دو بطولہ آئے ہاں نے کائنات دے اندر دو بطولنے کائنات دے اندر ایکوں نے جنانو اللہ دے قرآن میں فرمایا ہے وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَامَا اِذِنْ تَبَدَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَقَانًا شَرْقِيَا فَتَّخَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا الْيَحَا رُوحَنَا فَتَمَسْلَا لَهَا پَاشَرَنْ سَوِيَا سُولْمَا پَارَا سُورَدْ مَرْيَام دے تُجْعِرْقُودِ پہلی آئے ایک مرْيَام دے او آئی ہے جڑی جنابِ عیسی علیہ سلام دے اماں بند کے آئیانے اور ایک بطول ہو ہوئے تجھی بطول ہو ہوئے جنو اللہ دے قرآن نے امام اللہ بیادی زبان نے آقا علی صلات و سلام نے علام فرمایا کائنات والے ہو میری بیٹی تھی ہو ہوئے سجدہ تنیس آئلہ عالمی جنتی عورتان دی سردار ہے اِنہ دنوان بطولان دا اکو جملے ہوئے میں شان عرض کر کے گے چلنا ہوا آقا دے غلام ہو اے دوں اے بطول نے سجدہ پاک مریم دی شادی کیوں نہیں ہوئی اے سواس دے علماء تشریف فرما نے میرے سرد تاچ اے تصدیق کرنگے اے سواس دی کہ جدو سجدہ پاک ہم نام نے دعا مل جناب امران دی اہلیانے قال اتی مراتو امرانہ ربی انی نظر تو لکہ نافی بطنی مہدران وطا قبل منی انہ کانتا سمیح لانی فلما ودا تہا قال ات ربی انی ودا تہا انسا جس وقت آپ نے کیا اللہ اے تے بیٹی کے رابطی قدرت نے اعلام فرمایا زی اے حنہ تُو کہنے یہ بیٹی کے میں رابطوں کے اعلام کرنا تیری تے تیہی دا جوڑ وچ کسے دا پتہ میں دیو یا رسول اللہ سیدہ پاک مریم دی شادی نہ ہوندی وجہ ہے وے کہ آپ دے جوڑ دا کسے دا پتہ ہی نیسی آگا ہاں اللہ سران نے نام فرمایا ہے اوہی بطول تے اے بطول اے نہ دے جوڑ وچ پر حیدر کرار جناب ابو طالب دا پتہ رابطی قدرت نو نظر آیا ہے اوہی بطول تے اے بطول باسکو جملہ محرز کر کے گے چل رہیاں اور اے شان سمات کرو گے ایمان تازے ہوں گے اور لکھا روپیہ تے شراباتے پنگا پین آلیا نو دیکھے وہ کی پڑھنگے شانی آلے بیعت شانی آلے بیعت جتوں ہی کوئی پڑے گا تے ابو بکر صدیق دا نوکر پڑے گا عمر فروغ دا نوکر پڑے گا عثمان زن نرین دا نوکر پڑے گا اس واسطے مولانا حسن رضا نے مور لا دیتی سی آپ نے فرمایا سی بے عدب گستاخ فرقے کو پتا دے اے حسن جون بیان کرتے ہیں سنی داستان اہلے بیعت جدو ہی کوئی دسے گا نبیدہ نوکر دسے گا ایک بطولوں نے جنہ واسطے بڑی توجہ نہ جملہ ضائع نہ کرنا ایک بطولوں نے جنہ واسطے جنت ویچو پاک کے کھانے اوندہ رہنے ایک بطولوں نے جنہ واسطے جنہ واسطے جنہ واسطے جنت میں جان دیا رہیانے ہاں ایک بطولوں نے سرکار دے غلاموں توجہ رشتہ مخدمہ ایک کائنات دا آپ دا نکاح جناب مولا ایک کائنات علی المرتضان علیہ تیہاو آقا دے پیارے غلاموں سرکار دا فرمان زباد فرماؤ میرے تے تیرے پیارے مابوب صلی اللہ علیہ صلی اللہ کا فرمان دنے قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاح شطر الایمان اوکما قالا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح دے اندر بھی یہ حدیث پڑی جان دیئے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات بسنے والے جتو تیرا نکاح والی سنت ادا ہوں دیئے تیرا ایمان مکمل ہوں دا ہے پتا چلیا مولا کائنات تے ہوں نے جناتا چیرہ دیکھنا عبادت علی المرتضی تے ہوں نے جناتا نام لینا عبادت مولا علیہ تے ہوں نے جناتے پیار وے دھم پھرنا وی عبادت حیدر کرار تے ہوں نے جناتا آمینا تے لال عبداللہ تے چانن نے فرمایا اے پیارے علیہ تُو دنیا تے بھی میرا پرہاوے اخیفی دنیا ولہ آخرہ آخرتے بھی میرا بھائیے آقا علیہ سلام دا اوزیابی تیڑا امام علم بیادہ ویر بن کے آیا ہے تے سنیا دا ویر بن کے آیا ہے اوہ اے درے کرار دا پورا ایمان کیتا ہے مخدم کائنات نے نکا بہچا کے تُو چارشتہ مخدم کائنات بیوی بنیا نے مولا علی دی تے مولا علی دا ایمان ملکہ جنت میں ایسی تُو چارشتہ عبدہ تیچار آخری رشتہ کی آؤ آقا دے غلام اکوری محبت نہ کہہ دیو سبحان اللہ گال ختم ہو گئی محبت نہ کہہ دیو سبحان اللہ بابا دے بلند کہہ دیو سبحان اللہ سرکار فرمان نے جڑا میری آلدہ ذکر سن کے خوش ہوئے گا آپ نے فرمایا سی جگہ بسنے والی جیڑا با یزی تصمیح پڑھتا روے گا میں انہوں بشارت دینا انہوں میں اپنے نال جنت لے کے جام آگا ایک بندے نے پچھے با یزی ایٹا وڈا اعلان کیتا ای کیس گومان دے اعلان کیتا ای کیس وجہ تو اعلان کیتا ہی آپ فرما دے نے ساری زندگی رب نو یاد کیتا ہے اب جملہ سنو کے امام تازے ہون کے امام تیسرا رکھتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ سلم دے شدادے کیڑے شدادے جنہ نو دے کہلہ جپال نے فرما آپ کھائنات والی جنہ میری زیارت کرنی ہے میرے حسندہ دیدار کرنی جنہ میری زیارت کرنی میرے حسندہ دیدار کرنی سیدہ شباب احل جنہ امام الانبیاء صلی اللہ دانی سلم نے فرما جا کے چرین والی جنہ دیدار کرتا جنتی جوان نو دیکھن واست دے جنہ نو پتا نہیں میری قبر وید کی ہوئے گا تینو چھتر سلامت سانو آل محمد آپ پیال سلامت نعرہ تکبیر محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ تحقیق جنہ نبی نبی بیار کر لیا جناب با یزید پوچھ کہہ گمانڈ تا اعلان کی تا جناب آپ فرما دے ساری زندگی عبادت کی تیا ریاست تیا تلا قرآن تے بڑی عبادت تیا اونا عبادت تا مان نہیں جناب دو سال شہزاد رسول حضرت امام جعفر صادق دی غلامی بیجر آن آل محمد غلامی تے گمانڈ تے اعلان کی تا آئے جناب علیہ السلام تیسرا رشتہ مخدوم مائے کائنات دا آپ مان دے اتبار مال کتنی آل آن آن گمانڈ سباد کرم حسن کریم کون جناب اللہ جپال فرمان دے اوہ کائنات والے جنہیں جنتی جوان دا دیدار کرنا میرے حسن تے حسین دا دیدار کر لب تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہین نور تیرا سب گران نور کا آپ مخدوم آئے کائنات کون دے جنہ دی جوان دے سردار بان کے آئے میرے تے تیرے نجپال نے فرمایا تاہتا جنہ دل اقد مل مہ کہ تو آڈی جنہ ماما دے کدما دے تھلے پتا چلیا جنہ دے جوان دے سردار نے اللہ نے او نہ دی جنہ تیرے منقہ جنہ سلام اللہ علیہ دے کدما دے تھلے رکھ دی آقا دے غلام اے سنت تن رشتے جنہ مارز کی تے آپ بیٹی دے دوار نال کدہ اچھا رشتہ جنہ نبی پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے مخدم اے کائنات اس نبی پاک دے کار دبل رحمت بن کے آئے شطر ایمان جناب علی دا پورا ایمان مکمل ہو رہا مخدم اے کائنات شرف زوجیت حصل کرنے تبار تیچار رشتہ مخدم اے کائنات ہو جنہ جنہ جوان سردار بن کے آئے نا دی جنہ حسن اے سیدہ پاک دے کدما تے تھلے کے آپ مامی نے حسن دی اممہ نے بیوی نے تے انکل مرتضا دی بیٹی یہ تے نبی پاک دی تیری نسل پاک میں ہے پچا پچا نور کا تو غیان نور تیرا سب گر اب میں بلا تخیر دعوت خدا دیتا ہوں حضرت علامہ مولان نصیر نوری صاحب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّقِهِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ امّا بَعْدُ فَاعُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا امنت باللہی صدق اللہ مولان العظیم گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشْ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا ملکے درو دے پاک پڑو سَلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ باب آزِ بلند پڑیئے سَلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعْلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ سَنِيَا تِیرِ يَمُولِ شِفَاتًا مُقْنِيَا نَيِّم سَنِيَا تِیرِ يَمُولِ شِفَاتًا مُقْنِيَا نَيِّم سَامُقْ جَانِي تِیرِ يَبَاتًا مُقْنِيَا نَيِّم بُلو سَامُقْ جَانِي تِیرِ يَبَاتًا مُقْنِيَا نَيِّم سَرِبْرُو سَامُقْ جَانِي تِیرِ يَبَاتًا مُقْنِيَا نَيِّم اَقَسَامُقْ جَانِي تِیرِ يَبَاتًا مُقْنِيَا نَيِّم اے دُنیا دے کُل لَفَسَانِي مُقْ جَانِي اے غزلاتِ گیت ترانے مک جانے اے دنیا دے کل لفظانے مک جانے اے غزلاتِ گیت ترانے مک جانے پر کملی والیا تیری آناتا مکنیا نہیں کملی والیا تیری آناتا مکنیا نہیں پڑیئے سامک جانے تیری آبادا مکنیا نہیں اکا سامک جانے تیری آبادا ہاتم تائی بوہے بند کر بیٹھائے جیڑکا سے برنے سیبر بیٹھائے ہاتم تائی بوہے بند کر بیٹھائے جیڑکا سے برنے سیبر بیٹھائے سونے یا تیری آگدے خیراتا مکنیا نہیں سونے یا تیری آگدے خیراتا مکنیا نہیں بلو سا مک جانے تیری آبادا مکنیا نہیں اکا سامک جانے تیری آبادا مکنیا نہیں اللہ تعالی دی حمد و سنت و بعد حضور اقا نامدار مدنی تاجدار پیکر حسن و جمال امام الانبیاء مالک حرد و سراش شبی اسرہ دے دلہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہی بیکس پناہ دے اندر بارہا مرتبہ درد و سلام دا نظرانہ عقیدت پیس کرنے تو بعد اللہ تعالی میری ٹوڈی سب دی حادری اپنی بارگاہی لم یزل دی اندر قبول اور منظور فرمائے کافی دیر تو آپ ادرات اس محفل پاک انو سماد کر رہے ہو اور محفل پاک اپنے اختتام دے بالکل قریب ہے اجدی ایسا لسواب دی محفل پاک جناب محترم خواجہ محمد شکیل صاحب انا اور انا دے برادران نے اپنی والدہ ماجدہ دے ایسا لسواب لئی اس محفل نو سجایا اللہ اس محفل ملاد صدقہ انا دی والدہ محترمہ دے درجات نو اور بلندی عطا فرمائے میرے تو قبل خطیب اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ کاری عبدالواری سنقشبندی صاحب اور دیگر علماء نے اسنا خانہ نے اپنی اپنی عقیدت و محبت آخرات پیس کیتا اور میں بھی چند ماروزات عظمت والدین دے موضوع دے آپ ادرات دے سامنے عرض کرنگا اس دور دے اندر عظمت والدین ماں باپ دا مقام جڑھائے اے دا پتہ ہونا علم ہونا آج حد ضروری ہے آج دا نوجوان اپنے ماں باپ دا قطر ماں باپ دا حدب ماں باپ دا احترام نہیں کرتا میرے مسلمان بھائیو خصوصا جڑے نوجوان ساتھی ہو میں دست بستا عرص کرنگا ماں باپ کو چھوٹی کی نعمت نہیں اگر ماں باپ دا مقام پچھنا ہوئے مرتبہ پچھنا ہوئے اونا لوگانو پچھو جناد والدین دنیا تو چلے جاندے نہیں وشال ہو جاندہ ہے ماں باپ چلے جان پھر ماں باپ دی محبت پیار جڑھائے اے کسے بدار چھو نہیں ملدا کسے دکان چھو نہیں ملدا کسے مارکیٹ چھو نہیں ملدا ماں باپ دی قطر کرو اس واسطے کے جی دیتے ماں باپ راضی ہون او دیتے خدا بھی راضی ہے مصطفیٰ بھی راضی ہے وقت تھوڑا ہے ملکے محبت نراکو سبحان اللہ ماں باپ دا مقام اج خاجہ شکیل صاحب نے اپنی والدہ ماددہ دے حسان صواب لے اینا علماء نو سنا خانہ نو بلایا مقصد کی یہ اے محفل ملاد ہوئے گی اے دا صواب اللہ دے ملائکہ ایک روشن تباق دے اندر روشن تھال دے اندر سارا حسان صواب لے کے اینا دی والدہ ماددہ دی قبر دے اندر اللہ دے ملائکہ جا کے پیس کرنگے جدو ماں والدہ محترمہ حسان صواب لے گیاں اللہ برکتہ آتا فرمائے گا ماں راضی ہو جائے گی جدو ماں راضی ہو جائے تے گناہ غار دا بیڑا پار ہو جائے گا ملکہ کو سبحان اللہ سوچی نہیں پینا محبت نہ رکھو سبحان اللہ پراہ مسلمان امریا کا قریم علیہ السلام آپ دے صحابہ اقرام مجود حضور دے دیوانے مستانے مجود آقادہ کلمہ پڑھنے والے مجود حضور علیہ السلام دی بارگاہ کتنی عظیم بارگاہ کتنی عالیہ بارگاہ آجے سمیفل ملا دی اندر علماء بیان کرنے آقادہ دے دیوانے بیان سنننے حضور دے مستانے آقادہ کریم علیہ السلام دی انشاء اللہ عظمت والے دین والے دین دا مقام والے دین دا مرتبہ آقادہ دے دیوانے مستانے سنننے آہ مسلمان اللہ اوہ سمیفل دا تصور کر جڑی محفل اللہ دے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام آہ دے شہر مقا دے اندر آہ دے شہر مدینہ دے اندر آقا قریم علیہ السلام دی محفل سجی ہوئیے آجے ساڑی محفل دے اندر سنن والے بی آقادہ دے غلام سنن والے بی آقادہ دے غلام سنن والے بی مسلمان سنن والے بی مسلمان سنن والے بی مستانے دیوانے سنن والے بی آقادہ دے دیوانے ذرا اس محفل دا تصور کر اس محفل نو اپنیاں نظران دے سامنے لے گیا جس محفل دے اندر سنان والے بلال نے سنان والے آمینہ دے لال نے سنان والے ابو بکر صدیق سنان والے نبیان دے امام سنان والے حضرت بلار حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق حضرت مولا علی المرتضاء سنان والے حضرت سلمار سنان والے حضرت سویب اے میرے پیارے آقا قریم علی السلام دے غلام نالے مصطفیٰ دا کلام سن دینے آقا دیا گلہ سن دینے نالے سرقار دا دیدار کر دینے آقا دے ودوہا دے چیرنو ویخ دینے اپنے مقدراتے ناز کر دینے اپنے پختاتے ناز کر دینے عرض کر دینے مولا تیرا شکر نالے تیرے نبی دا کلام سننے نالے ودوہا دا چیرہ ویخ دینے آخر تک ہر بندہ بلے سبحان اللہ ملکہ بولو سب سے نانا مسلمانا چکنا نہیں شرمانا نہیں گبرانا نہیں ہر بندہ میرے آقا دے دیوانا نمستانا اپنیا زبانانو آقا دے ذکر دینے آلم مہتر کر آقا دے ذکر دینے آلم مہمبر کر ایک دن میرے آقا قریم علی السلام اینا غلامہ دے درمیان تصریف فرمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگت اندر دعا کر دینے عرض کر دینے مولا او میرے غلامے جڑے میرا ذکر کرنے والے میری آناتا پڑھنے والے میری تعریف کرنے والے اے مولا میں دعا کرنا واقا انہ دے موانو سلامتی اتا فرما انہ نو برکتاں تا فرما انہ نو عزتاں تا فرما انہ نو مالو دولت اتا فرما آقا دے ذکر دی برکت دینار سڑا ایمانے جو منگو اللہ عطا کر دائے آقا قریم علی السلام دے ذکر دی برکت دینار اگر کوئی مقرو دے ذکر دی برکت دینار اللہ کر دے تو خلاصی عطا کر دائے اگر بیمار کرے شفا مل دیئے اگر پریشان حال آقا دا ذکر کر دائے اللہ تعالی پریشانیاں دور کر دائے اگر کوئی بیمار آقا دا ذکر کرے اللہ شفا تا کر دین دائے اگر کسے دہی سال سواب لئی آقا دا ذکر دیتا دائے اللہ تعالی مر والے دا بیڑا پار کر دین دائے آقا دے غلام مجود نے مجمع صحابہ دا کیسا محلوے گا خجہ صاحب آقا کریم علیہ السلام بیان کر دینے صحابہ نہ لے بیان سن دینے نہ لے مصطفیٰ دے چیرے دا دیدار کر دینے وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی جڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی آقا درہ سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام دے غلام حضر ہویا عظمتِ والدین ارز کر دے آقا میں جہاد کرنا چاہنا میں جہاد کے جا کے کفار دے نال اسلام دے دشمنہ دے نال لڑ لڑ کے اپنی جان قربان کرنا چاہنا میرے آقا نے فرمایا میرے غلام تیری والدہ محترمہ زیدہ ہے حیات ہے ارز کر دے ہاں آقا میری والدہ حیات نے زندہ نے زیف العمر وڈیری ہے میرے آقا نے فرمایا میرے غلام کالا فعل زمہ فا انال جنتا اندہ رجلیہ اپنے کار چلا جا جہاد دے نہ جا اپنی ماں دی خدمت کر کیونکہ جنت تیری ماں دے قدمہ دے تھلے میں اللہ اکبر مل کر بولو یا رسول جنت ماں دے قدمہ دے تھلے میں بعض بندیس تو بھی تھوڑا پریشان ہو جدنے شاید باپ دا کوئی مقام نہیں باپ دا کوئی مرتبہ نہیں سارا شان ماں نہیں مل گیا نانا مسلمان میرے آقا قریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو باپ دی رضا دے اندر ربے کا اناد دی رضا ہے جی دیتے باپ راضی ہووے وہ دے تے رب بھی راضی ہے رب دار رسول بھی راضی ہے اس واسطے ماں باپ دا بی عدب کرو احترام کرو چنال والد محترم دا بھی حشاء کرو والد محترم دا بھی عدب و احترام کرو اس واسطے جنوں جو ملتا ہے ماں باپ دیاں دعامہ دی برکت دے یہ ساڑا ایمان کی طائح ماں باپ دیاں دعامہ چنال اللہ جنf چوہ ملتا ہے ماں باپ دیں دعا میں دے نال عطا کرتا ہے آؤ میرے آقا قریم علیہ السلام مقام جعرانہ تے تشریف فرمانے سحابہ دے مجمع آمے آقا دے دیوانے مستانے محدود میں سحابہ اکرام بیٹھے ہوئے نے ایک وڈیری جمائی آسر دے سہارے دنال ٹیڑی کمرے آقا دے بارگاول آ رہی ہے آئیست آئیست چل دی چل دی سرکار دے قریب آئی جدو میرے آقا دے قریب آئی سرکار نے آؤن والی مائی نو وکھیا کہ میرے آقا قریم علیہ السلام اس آؤن والی مائی دے استقبال واسطے کھڑے ہو آج ماں باپ کر دیں دے رہوں تے بیٹا تس تو مس نہیں ہوں دا بلکہ کوئی ہوں نہ دا عظمت عصت افضائی نہیں کرتا میرے آقا نے اپنی والدہ دا عطب و احترام کر کے دسیا لوگوں میرا وفادار غلام ہوئے جڑا ماں تے باپ دا عدب بھی کردائے ہی یا بھی کردائے مقامی جہرانہ مقاتہ مقامی آقا قریم علیہ السلام صحابہ دے مجمع دے اندر تصریف فرمانے آقا کھڑے ہو گیا آؤن والی مائی دے آگا جا کے استقبال کیتا تے اس مائی دے عظمت سنو گے تے ایمان تا دوے گا آقا نے مزمل والی چادر اتاری زمین تے بچھا کے آؤن والی مائی نو اپنے چادر دے ہوتے بٹھایا ہے آقا قریم علیہ السلام اس طرح حد بن کے بڑی نیاز مندی دنال بڑی آجزی دنال انقساری دنال ہے آقا سر جھکا کے اس مائی دے سامنے بیٹھ کنے او مائی کدی میرے آقا دا چہرہ چم دیئے کدی میرے آقا قریم علیہ السلام دے رخصار چھم دیئے کدی پسانی چھم دیئے کدی میرے دے توڑے آقا قریم علیہ السلام دیا زلفا چھم دیئے مختصر کرنا آخر لمحات میرے آقا قریم علیہ السلام بیٹھے نہیں او مائی گلہ کر دی رہی گلہ کلام کر دی رہی میرے آقا اسمائی دا کلام بڑی نیاز مندی دنال سن دے رہا ہے پرامسلمانہ میرے آقا قریم علیہ السلام اسمائی دیا گلہ سن دے رہا ہے اسمائی دا کلام سن دے رہا ہے اوہ مجدو جان لگی میرے آقا قریم علیہ السلام آپنو توفیت آئے پیس کی تے آقا قریم علیہ السلام نے بکریاں پیس کی تیا بکریاں دا نظرانہ پیس کی تا مالو دولت پیس کی تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ایک دو جنہوں سوال کر دینے یار اے مائی کونے جدے نالا کا بڑا پیار کر دے رہے آقا بڑی محبت کر دے رہے آقا کریم علیہ السلام بڑی نیاز مندی دے رہے آقا سر جھوکا کے اس آن والی مائی دے سامنے بیٹھینے میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام ایک دو جنہوں سوال کر دینے ایک دو جنہوں پوچھ دینے اے مائی کونے عاشق نے کلم چکیا عاشق اندر دسیائے کے اس آبی یہ ہے اوشانہ پاونِ ایوہ علی سونے پا کر سو گلالوں دو دے پیلاونے وآلی آہ مسلمانہ میرے آقا کریم علیہ السلام آپ دے غلامانے سوال کیتا آقا اے مائی کونے اس مائی دا تعرف کیے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اوہ میرے غلاموں اے کوئی عام مائی نہیں عام بی بی نہیں اے دانا خضرت حلیمہ سعادیہ اے دانا خضرت حلیمہ سعادیہ آہ میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام اپنی والدہ ماددہ دینار اپنی سیدہ تیبہ تاخیرہ امی آمینہ پاک دینار جدو میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام مکہ مقرمہ ولو چلے مدینہ پاک ولدارہ نے راست دے مقام میں بوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماددہ دینار آقا کریم علیہ السلام دی والدہ دینار حضرت امی عمر وینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی والدہ ماددہ دی طبیعت نصاد ہو گئی آپ بیمار ہو گئی حضرت امینا سلام اللہ علیہ آخری ویلہ آگیا آخری گھڑیاں آگیا امام الانبیہ دیما سارے نبیہ دے سردار دیما سارے نبیہ دے امام دیما آقا کریم علیہ السلام آپنو اپنے قریب کیتا اپنے ننے دے شہدادے نو سیدہ آمینہ پاک نے اپنے سینے دینار لائیا جدو سینے دینار لائیا فرمایا امی احمد ذرا میرے قریب آجا اے امی احمد جدو ماما دنیا تو چلیا جار ماما دا ویسال ہو جائے چھوٹے چھوٹے بچیا نو کوئی حال پچھن والا نہیں ہندہ کوئی خبر لین والا نہیں ہندہ کوئی انتظار کرنے والا نہیں ہندہ اے امی احمد میں جان نہیں آئے بیٹا کوئی آم بیٹا نہیں آم بچیاں ورگا نہیں اے امی ایمر اے دیاں میں عظمتہ ویخ چکییاں اپنے لال دیاں شانہ ویخ چکییاں اے امی ایمر میرے بیٹے دا خیال کریں میرے لال محمد دا خیال کریں اے امی ایمر اے بیٹا کوئی آم بیٹا نہیں اے بڑیاں شانہ والا بڑیاں عظمتہ والا بڑے مقام والا بیٹا حضرت امی ایمن آقا نوسی نے دینا اللہ یا آقا نال پیار کر دیا نے آقا نال محبت کر دیا نے آقا قریم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ سیدہ تیبہ تاخیرہ آمینہ سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا اے امی ایمن میں جان نہیں میرا نا قیامت تک زندہ روے گا قیامت تک سلامت روے گا میرا نا قیامت تک تبیندہ روے گا اس واسطے اللہ تعالی نے من اللہ علم محمد عربی ورکا عطا فرمایا ہے میرے آقا قریم علیہ السلام نے جدو ماں دی یاد آونی آنسو بہانے اے خالیہ شکیل صاحب دیا اے نا دے براد ران دی آنکھا مچوں اے اے آنسو بہانہ میں میرے مصطفیٰ دی سنت مبارکہ ہے آقا قریم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ نے اپنے لال نو نبیان دے سردار نو سینے دے نال لایا فرمایا اے امی اعمل اے بیٹا ایسی حضمت شان والا ہے اے بیٹا منو مرن نہیں دے وے گا قیامت تک زمانہ انو میں سلام کرے گا تے منو میں سلام کرے گا او دے روزے جائی شان کوئی نہ آقا جائے پت کوئی نہ او دے ماں جائی ماں کوئی نہ عاشق نے ماں دے مقام دے اندر ایک بڑا پیارا کلام لکھیا ایک شیر پڑی یہ اس کے بعد ختم پاک پڑا گئے عاشق اندہ ازمتہ کی کی سناوا ماں دیا ہر پندہ اپنی ماں نو یاد کر کے پڑی یہ ازمتہ کی کی سناوا ماں دیا ازمتہ کی کی سناوا ماں دیا او تار تین دیا نے دو آوا ماں دیا تار تین دیا نے دو آوا سناوا ماں دیا اروپے سو نی محمد مصطفی جادی جادی آیا وفاوا ماں دیا اللہ تعالی میری تولی حضر قبول فرمائے خجر شب دیوال دا محترمہ دے محلل پاک مزید درجات بلند فرمائے آمین شنوما آمین بمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم وليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هم اللہ احد اللہ السماد لم يرد ولم يولد ولم يكن لكم فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق لذا وقب ومن شر نفاتات من اوقاد ومن شر حاسد لذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس الناس ملك الناس من شر الوسواس الخنّاس الذي يوسرز في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بسم اللہ الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك يوم الدین ایها کنعبد و ایها کنستعید احضن السراط المستقیم سراط الذین ان امطع عليهم غیر المغذوب عليم ونالضالین امین بسم اللہ الرحیم افلا رحیم الف لام ام ام ذلك الكتاب العريب بھی هودا للمتقین الذین يؤمنون بلغیب يؤمنون بلغیب ويقیمون الصلاة ومن ما رزقناه جنشقون والذین يؤمنون بما انجل ایليک وما انجل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدن من ربهم وولئك هم المفلحون وإله اكملا هو واحد لا اله الا الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا هد من رجال كوراك رسول الله وخاتم النبيين فكان الله بكل شيء عليما ان اللہ وملائکته يسلون على النبي يا ایوه الذین آمنوا صلوا عليه وصلموا تسليما سبع لیه الصلاة والسلام علیکا يا سیدي يا رسول الله وعلى آلکا وصحابك يا سیدي يا حبیب الله الصلاة والسلام علیکا يا سیدي يا رسول الله وعلى آلکا وصحابك يا سیدي يا حبیب الله سبحان ربك ورب العزت اما یاسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ اكبر اللہ اكبر لا اله الا اللہ واللہ اكبر اللہ اكبر وللہ الحمد اللہ هم سل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہ هم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار يا رسول الله يا رسول الله انذر حالنا يا حبیب الله اسما قالنا اِنَّنَا فِي بَحْرِ حَمْ مِمْغْرَكُنْ خُزْ يَدِي فَيْلَنَا أَشْكَالَنَا یا الٰهُ الْعَالَمِينَ جَارْحَمُ الرَّاعِمِينَ اتناوت کی تگی نا شریف پڑے گئے عواض و نصیت ہوئے ختم شریف پڑے گئے لنگرِ پاک پیشکی تگیے یا الٰهُ الْعَالَمِينَ جَارْحَمُ الرَّاعِمِينَ میرے ملک بہت زیادہ کلام پاک کی تگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر عزیتان توفاتان نقیدتان نظرانتان محبتان پیشکتان مقبول فرمان یا الٰهُ الْعَالَمِينَ جَارْحَمُ الرَّاعِمِينَ انگنت مرتبہ کلام پاک پڑے گئے بے شمار مرتبہ کلام پاک پڑے گئے لنگرِ پاک پیشکی تگی جسواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بسیرہ جمیلہ جنالہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین حضرت امام حسین حضرت فاطمہ دوزارہ جمیر شہابہ آلِ بیعت پینٹن پاک تابین تابہ تابین نکلاک چوئے دار پیغمبر غوث کتب افدار شدہ قربلہ شدہ بدر شدہ السلام دیمی اور یا کاملین جمعی امت محمد مرمین دیروان پیش کر دیں مقول فرما یا الہ الاعالمین جار حمور امین اسپاک کلام کا صواب خصوص برقصوص حضور سینا غوث حضور شاید عبدالقادر جنانی حضرت داتا صحاب رامت اللہ علیہ حضرت بابا بولی شاہ سکار بابا فرید الدین گنج شکر حضرت خاجہ مرید الدین چشتے میری رضی اللہ تعالی عنہم حضرت میہ شہر و مضربانی داتا صنشاولی حضرت پیر غلام علی شاہ صاحب پیر میر علی شاہ صاحب حضور شیخ والاسلام خاجہ کمر الدین سیاروی حضور میری شریعت خاجہ حمید الدین سیاروی رحمت اللہ علیہ عاشقان رسول و عاشق رسول فناف رسول حضرت بابا خادم حسین رزوی دیروہ مقدم پیش کر دیں مقول فرما خاصوص بر خاصوص ہماری مارکیٹ کے صدر خاجہ شکیل احمد صاحب خاجہ ارشد صاحب خاجہ خرشید صاحب خاجہ رشید صاحب دی والدہ ماجدہ دی اروان پیش کر دیں مقول فرما انہتے والد محترم دی اروان پیش کر دیں مقول فرما ہماری عبادی کے تنی لوگ فات پانچ گن ساب کی اروان کو پیش کر دیں مقول فرما کاری خرشید احمد صاحب دی اروان پیش کر دیں مقول فرما یا الہو العالمین جہا رحم و رائمین ماجید درجات براند فرما ان کو جنت الفداوس مالا سارا مقام عطا فرما یا الہو العالمین جہا رحم و رائمین جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات جہاں کے بھی فات پانچ گن کرواہ کو پیش کرتے ہیں مقبول فرما صلی اللہ تعالیٰ لا خیری خلقی محمد و علی و صحابی آخذ لبیت جمعین برحمت کا یا رحم و رائمین